موسیقی اپنی ہی بیوی کو نہر میں ڈوبو کر مارنے کی ایک سنسنی خیز وارداز سامنے آئی چلد امیر بننے کی چاہ میں پہلے پتی نے اپنی پتنی کے نام لاکھوں روپیوں کا جیون بیما کروایا اور پھر اتنا ہی نہیں پتنی کے نام ایک کار بھی فرنانس کروالی بعد میں بیما کا فائدہ اٹھانے کیلئے اپنی ہی پتنی کو نہر میں ڈوبو کر زندہ مار ڈالا خیرمپور گاؤں کی سریتہ کی شادی نو سال پہلے ننگ تھلا گاؤں کے نوین کے ساتھ ہوئی مریتکہ کے پریجنوں نے جب سریتہ کی موت کی پرتال کی تو معاملہ کچھ اور ہی نکلا بات یہ ہے کہ ٹوٹل ان کو انشورنس وغیرہ کروایا گیا پہلے اور انشورنس وغیرہ لینے کے لیے کریم لینے کے لیے ان کو پلاننگ کر کے اور ان کو مارا گیا ہے اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کا چکر بھی چل رہا ہے بندے گا یہ سریتہ نام کی لڑکی ہے جو خیرمپور گاؤں سر سرگیسٹک کے اندر پڑتا ہے شادی شدہ تھی ننگ تھلا کے اندر نبین نام کی لڑکی نو سال پہلے شادی ہوئی تھی تو یہ لڑکا دو تاریخ کو اس لڑکی کو اپنی بہن کے گھر سارنگھپور سے لے کے آیا تھا جو ننگ تھنا جانا تھا جو اس نے رشتہ ایک خاصا ماجن سے اوڈا ہو سنا گھتے ہوئے تو اسے دن گناہر کی پٹری پٹری اس نے روڑ سے چڑھ گئے تنگ تھا جانا تھا کھانا کھانے کے بہنے اس کو اس روڑ پہ لے کے آیا تھا اس کے بعد اس کا موٹسائیکل اور یہ لڑکا اور لڑکی نیر میں پائے گئے تو لڑکا موکے بچ گیا لڑکی پانی کے اندر پڑھونے سے اس کی موت ہوگی اس کی دو تاریخ کو اس کی لڑکی کے واہرہ اور اس کی سٹیٹمنٹ پہ اس کی ایک چوٹر کی کاروہ ایمار میں لائے گی سریتہ اور نوین کے دو پچے بھی ہیں مرتکہ کے بھائی کا آروپ ہے کہ شادی کے بعد صحیح نوین اس کی بہن کو پسند نہیں کرتا تھا قریب دو مہینے پہلے اس کے جیجا نے اس سے بیس لاکھ روپے یہ کہتے ہوئے مانگے کہ اسے لوگوں کے پیسے چکانے ہیں آروپ ہے کہ جب انہوں نے اتنے روپے نہ ہونے کی مجبوری ظاہر کر دی تو آروپی نے اس کی بہن کو اور پریشان کرنا شروع کر دیا جو معاملہ پہلی نظر میں حادثہ دکھائی پڑ رہا تھا اس میں کہیں نہ کہیں اب ہتیا کی سازش کی بو آ رہی ہے فلاہر پولیس نے آروپی پتی اور ساز کے خلاف ہتیا کا کیس درج کر جانچ شروع کر دی ہے آر نائن ٹی وی کے لیے فتح باسے جتیندر مونگا کی ریپورٹ موسیقی